ریچرڈ فائن مین آپ کے ساتھ ان کے دوارہ لکھے ایک خاص پتر کا انوباد ساجہ کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنی دبگند پتنی آرلین گرن بوم کو اس کی مرتیوں کے دو سال بعد لکھا تھا آرلین ان کی بال سکھی تھی سادی کے ماتر تین برس بعد ٹی بی سے ان کی مرتی ہو گئی جاہیر ہے فائن مین نے یہ پتر بہت بھاک پلوں میں اپنے لئے ہی لکھا ہوگا فائن مین کی مرتیوں کے کئی برسوں بعد اسے ان کی دوسری پتنے سے برابت ہوئی بیٹی نے اپنے پیاری پتا کی اس مرتی میں جاری کیا پتر کے پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنانے کے لئے صرف اچھا دماغ ہی نہیں ایک ادت اچھا دل بھی چاہیے پیاری آرلین میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں میری جانے مرے چانتا ہوں کتنا پسند تھا تمہیں یہ سننا لیکن میں یہ اس لئے نہیں لکھ رہا کہ تمہیں یہ پسند تھا اس لئے لکھ رہا ہوں کیونکہ ایسا لکھتے ہوئے میں اپنے بھیتر محبت کی گنگناہت کو محسوس کر سکتا ہوں کتنا بھی سڑ لمبہ عرصہ گجر گیا ہے تم سے میں نے تمہیں لکھا نہیں قریب دو سال لیکن مجھے پتا ہے تم معاف کر دوگی کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں کتنا جد تھی اور یدھارت بات ہی اور میں نے سوچا بھی تھا کہ لکھنے کا کوئی مطلب نہیں لیکن اب میں جان گیا میری پر اطماء ایک کام کر لینا ہی ٹھیک ہوگا جسے کرنے میں میں نے اتنی دیر کر دی اور میں پہلے بھی جانے کتنی بار ایسا کر چکا میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں میں ہمیسا تمہیں پیار کرتا رہا ہوں اس بات کو ججب کرنا میرے لئے آسان نہیں کہ تمہاری موت کے بعد تمہیں پیار کرنے کا مطلب کیا ہے لیکن میں اب بھی تسلی چاہتا ہوں اور تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے پیار کرو اور میرا خیال رکھو تمہارے ساتھ بدیانے کا مجھے مدد چاہئے میں تمہارے ساتھ چھوٹے پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہم نے ساتھ ساتھ کپڑے سینہ سیکھنا سروب کیا تھا چینی بھاسا پر ہاتھ اجمانی کی کوشش کی تھی یا پھر ہم مووی پروجیکٹر لینے جایا کر دیتے کیا اب میں کچھ اور نہیں کر سکتا نہیں تمہارے بینا میں نے ہاتھ اکیلا تمہیں تم ہی میری بیچار سکتی تھی اور ہمارے تمام طفانی کارناموں کے ستردھار بھی بیماری کے دنوں تم اس بات کو لے کر کتنی پریسان تھی جو مجھے جو دینا چاہتی ہو اور جو تمہاری نجروں میں جو مجھے چاہیے نہیں دے سکو گی تمہیں پریسان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں تھی میں نے تمہیں تب بھی کہا تھا کہ مجھے سچ مچ کچھ نہیں چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں جانے کتنے طریقوں سے اور جانے کتنا پیار کیا اور دیکھو اب اس بات کے سچائی پوری طرح ساپ ہو گئی ہے آج جب تم مجھے کچھ نہیں دے سکتی پھر بھی میں تمہیں پیار کرتا ہوں تاکہ تم اس طرح کھڑی رہو کہ تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی اور نہیں آسکے میں بھی تمہیں بہاں کھڑے دیکھنا چاہتا ہوں مرے ہوئے بھی تم میرے لئے کسی جندہ سے اچھی ہو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے آسست کرو گی کہ میں نراب بے بکوف ہوں اور یہ بھی تم بھی چاہتی ہو کہ میں خوب خوش رہوں اور تم میری راہ میں نہیں آنا چاہتی ہو میں سرت لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جان کر تم حیران ہو جاؤ گی کہ تمہارے چلے جانے کے دو سال بعد بھی تمہارے سبا میری جانے من میرے کوئی پریمکہ نہیں ہے تم اس کا کیا کر سکتی ہو اور نہیں میں کچھ کر سکتا ہوں پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کئی لڑکیوں سے ملا میں اچھی لڑکیاں تھی اور میں اکیلا بھی رہنا نہیں چاہتا پر دو یا تین ملاقاتوں کے بعد جیسے سب کچھ راکھ لگنے لگتا تھا ہر بار صرف تم ہی بچی رہ جاتی تھی میرے پاس میرے لئے تو ہی سچائی میری پیاری پتنی میں تمہیں بے انتہا پیار کرتا ہوں میں اپنی بی بی کو پیار کرتا ہوں میری بی بی اس دنیا میں نہیں ہے رچ ڈاک میں نئے ڈال پانے کے لئے معاف کرنا لیکن مجھے تمہارا نیا پتہ بھی تو نہیں معلوم ہے آپ کے ہردے میں جو بھی پرتکر رہائی ہو جو بھی بھاپ امڑی ہو میرے ساتھ کمنٹ وقت میں سیئر کر دیجئے اوروں کو بھی ایک مہان سائنٹسٹ کے دل کی بات پوچھنے دیجئے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور چینل کی وجہ سبسکرائب تینک دوستو